السلام علیکم ناظرین آج ہم جانیں گے امام حسین کی کہانی غیروں کی زبانی امام حسین کی عظمت غیروں کے دلوں میں کتنی تھی آئیے جانتے ہیں محتمہ گاندی نے کہا تھا میرا یہ ماننا ہے کہ اسلام کا فل نہ فل نہ تلوار سے نہیں بلکہ ولی خدا امام حسین ابن علی کی قربانی کا نتیجہ ہے دوسری جگہ کہا اگر میرے پاس امام حسین کے ساتھیوں جیسے بہتر لوگ موجود ہوں تو میں چوبیس گھنٹے میں ہندوستان آزاد کرا لوں ایک اور جگہ کہا اگر ہندوستان کو آگے بڑھنا ہے تو امام حسین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا پندت جواہرلال نہروں نے کہا تھا امام حسین کی قربانی کسی ایک قوم کی نہیں بلکہ سب کے لیے سرات مستقیم کی آلہ ترین مثال ہے بنگالی مصنف رابندر ناٹ ٹیگور نے کہا سچ اور انصاف کو زندہ رکھنے کے لیے فوجوں اور ہتھیاروں کی ضرورت نہیں قربانیاں دے کر بھی جیت حاصل کی جا سکتی ہے جیسے امام حسین نے قربالا میں قربانی دی بلا شبہ امام حسین انسانیت کے لیڈر ہیں بھارت کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد بیدی نے کہا تھا امام حسین کی قربانی کسی ایک ریاست یا قوم تک محدود نہیں بلکہ یہ بنی نوع انسان کی عظیم مراث ہے میسیس سروجنی نائرو نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کو اس لیے مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ان میں دنیا کی سب سے عظیم ہستی امام حسین پیدا ہوئے جو دنیا کے تمام مذاہب کے لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں اور ہر کمیونٹی کے لیے باعث فقر ہیں سوامی شنکر آچاریہ نے کہا تھا کہ یہ امام حسین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام زندہ ہے ورنہ آج دنیا میں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا ڈاکٹر رادا کرشن بھارتی صدر نے کہا تھا اگر امام حسین نے تیرہ سو سال پہلے قربانی دی لیکن ان کی لا فانی روح آج بھی سب کے دلوں میں زندہ ہے حسین ابن علی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے اور علی ابن ابی طالب و فاطمت الزہرہ کے چھوٹے بیٹے تھے حسین نام تھا اور ابو عبداللہ کنیت ان کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد ہے حسین و منی و آنا من الحسین یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں